ارشد ندیم اب تک کتنے انعامات لے چکے ہیں کتنی گاڑیاں کتنے پلٹ کتنے بنگلے تمام انعامات ملا کر ان کی کتنی مالیت بنتی ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین ارشد ندیم کے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد پاکستانی عوام اور حکومت نے انہیں بے شمار انعامات سے نوازا ہے سب سے پہلے اولمپکس ایسوسییشن نے ارشد ندیم کو پچاس ہزار ڈالر کے انعام سے نوازا سندھ گورمنٹ نے پانچ کروڑ روپے انعام دیا سلمان اقبال نے اے آر وائل لگونہ میں ارشد ندیم کو اپارٹمنٹ انعام میں دیا یو بیل بینک نے پچاس لاکھ روپے دیئے علی زفر فاؤنڈیشن نے دس لاکھ روپے دیئے علی شیخانی جو سندھ کی بہت بڑی کاروباری شخصیت ہیں انہوں نے سزوکی آلٹو ارشد ندیم کو انعام میں دی وزیراعالہ پنجاب مریم نواز نے دس کروڑ روپے اور ایک ادد ہونڈا سیوک ارشد ندیم کو انعام میں دی اور ارشد ندیم کے شہر میں ارشد کے نام سے سپورٹ سٹیٹی بنانے کا اعلان بھی کیا گورنر سندھ نے بیس لاکھ روپے دیئے احمد شہزاد نے دس لاکھ روپے دیئے گو آئی لینڈ کا ایس کمپنی نے ارشد ندیم کیلئے ایک گاڑی اور تاہیات مفت پٹرول دینے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم شباز شریف نے پندر کروڑ روپے ارشد ندیم کو دیئے وزیراعالہ کیپی کے علی امین گنڈاپور نے پچاس لاکھ روپے ارشد ندیم کو انعام میں دینے کا اعلان کیا یہ وہ انعامات ہیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ کافی سارے انعامات ہر کسی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ارشد ندیم کے گھر جا کر یا ان کو مل کر دیئے جو میڈیا پر نہ آ سکے ایک محتاط اندازے کے مطابق ارشد ندیم کے تمام انعامات کی کل مالیت تقریبا پچاس کروڑ پہ تک بنتی ہے جو لوگوں نے ارشد ندیم کی اس کامجابی پر ان کی حوصل افضائی کے لئے پیش کی